اب چلتے ہیں رانی آپا کے بیوٹی پولر کی جانے جو چالیس سال کے عرصے سے یہ کام سر انجام دے رہی اور وہ اپنے کام میں کتنی جدرت لائی آئیئے ان کی زبانی سے یہ ہے رانی آپا جن کا سلون رانی بیوٹی پولر کے نام سے مشہور ہے اور یہ عرصے دراز سے بیوٹی سلون کے کام سے منسلک ہیں اور ان کے پاس سے کئی ایسے لوگ کام کر کے بھی نکلے ہیں جو آج اپنا خود کا بیوٹی پولر چلا رہے ہیں پہلے بیوٹی پولر کا کام کیا تھا اور اب کیا ہے دیکھیں پہلے کے اور اب کے کام میں زمین اور آسمان کا فرق ہے میرا پولر گزشتہ چالیس سال سے ہے اور پہلے زیادہ تر کاموں کا جو فوکس ہوتا تھا وہ مینول پر ہوتا تھا یعنی تھریڈنگ آئی بروز ہے، تھریڈنگ ہے، ویکسنگ ہے، اپر لپ ہیں تمام کے تمام تھریڈنگ پر فوکس ہوتا تھا اس کے بعد تھوڑا سا ہم آگے بڑھے تو پھر کولڈ ویکس پر ہونے لگا یعنی کولڈ ویکس پیچ ہی، اس کے پر تھوڑی سی کولڈ ویکس لگائی اس کے پر پیچ چپکایا، یعنی پیپر ہوا یا جینز کا کپڑا ہوا یا بھکرم ہوئی، اس سے آپ ساری ویکسنگ ہوتی تھی لیکن اس کے بعد ہوت ویکس کی طرف آگئے اور اب چونکہ ہوت ویکس بھی ایک مہنگی ترین ویکس ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہوت ویکس کے لیے ویکس ہیٹر کا استعمال کرنا پڑتا ہے جو کہ الیکٹرک سے چلتا ہے تو اس طرح سے پالر کے ناصف یہ کہ اخراجات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے بلکہ پالر کی ٹیکنیکز بھی تقریباً چینج ہو گئی ہیں